اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین میں یاسر خان آپ کا بہت بہت خیر مقدم کرتا ہوں ہمارے شو میں جس کا نام ہے فیس ٹو فیس یعنی سیدھی بات حکمت کے ساتھ ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شو میں ہم موجودہ ٹاپکس کو برننگ ٹاپکس کو اسلامی تعلیمات کے سامنے فیس ٹو فیس کراتے ہیں ان کو رو برو کراتے ہیں اور پچھلے دو اپیسوڈ سے جس ٹاپک پر ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے پولی گیمی یعنی کہ ایک سے زائد شادیاں اور ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے آج بھی سٹوڈیو میں موجود ہیں زید صاحب زید صاحب آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے السلام علیکم رحمت اللہ زید صاحب جہاں پر ہم رکے تھے ہم نے بات کو ختم کیا تھا اور یہاں آگے بڑھانے کا وعدہ کیا تھا ناظرین کے ساتھ وہ یہ تھی کہ آپ نے مجھے بتایا ملٹیپل سیکس پارٹنرز ہونے کی وجہ سے بہت ساری ڈیزیز ہیں جو سوسائیٹی میں پھیل رہے ہیں ٹرانسپیٹر ڈیزیز ہیں بہرحال ہم تو زیادہ تر ایک ہی ڈیزیز جانتے ہیں ایٹس جس کو کہا جاتا ہے تو اس کے علاوہ بھی بہت ساری ڈیزیزز ہیں جو اس سوسائیٹی میں پھیلی ہوئی ہیں الحمدللہ والصلاة والسلام اللہ رسول اللہ والاخلہی وصحابہی اجمعین اما بعد جی ہاں بالکل جیسے کہ ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھا کہ ساری تمام ڈیفرنٹ ٹائپ کی وینرل ڈیزیزز سیکشولی ٹرانسپیٹر ڈیزیزز ملا کر کے جو ٹوٹل ایگریٹ فگر ہے وہ امریکہ میں ہنڈرڈ این ٹین ملین یعنی کہ اکتیس کروڑ کی پوپلیشن میں سے گیارہ کروڑ لوگوں کو سیکشولی ٹرانسپیٹر ڈیزیزز ہے لیکن جب سوال ایڈز کا آتا ہے تو ایڈز ایک خود بہت بڑا پرابلم ہے امریکہ میں امریکن کورمنٹ بارٹی سنٹرز فر ڈیزیز کنٹرول اور پیونچن جو cdc.gov ان کی ویب سائٹ پر یہ ریپورٹس آویلبل ہیں جن میں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ امریکہ کے اندر اب تک 6 لاکھ پہتیس ہزار لوگ ایڈز کی وجہ سے مر چکے ہیں 6 لاکھ پہتیس ہزار لوگ اور cdc کی ویب سائٹ سے ہمیں بتا چلتا ہے کہ ساڑھے گیارہ لاکھ ایسے لوگ ہیں جو HIV پوزیٹیو ہے ہر سال not less than 50,000 کا فگر ایڈ ہو جاتا ہے تو یہ ایک آؤٹکم ہے بیسیکلی یہ آؤٹکم سے ایک انسان بہت آسانی سے بچ جاتا ہے اگر فیڈلیٹی ہے اگر چیسٹی ہے کسی سوسائٹی میں جہاں ہزبنڈ اور وائف صرف ایک دوسرے تک محدود ہیں اور جہاں پر اس طرح کے ریلیشنز جو ہزبنڈ اور وائف کے ریلیشنز ہیں وہاں تک اگر لائف محدود رہے تو بہت سارے یہ فارمز آسانی سے آؤیڈ ہو سکتے ہیں اتنے سارے جو ایک لاکھ کروڑ جو انہیں سپینڈ کرنا پڑ رہا ہے انڈین روپیز کی ہم بات کر رہے ہیں یعنی کہ 12 ملین یو ایس ڈالرز جو انہیں سپینڈ کرنا پڑ رہا ہے ہر سال صرف سیکشولی ڈرانسمنٹڈ ڈیزیزز سے ان کی پوپیلیشن کو مرنے سے روکنے کے لیے پھر بھی قولیٹی آف لائف کیا ہو جاتی جب کوئی شخص کسی ڈیزیز سے افیکٹڈ ہے تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک آؤٹکم ہے بٹ بیسکلی یہاں پر سوال ہم سب کے سامنے یہ ہے کہ وائی چوز سچ ای لائف سٹائل ایسی لائف سٹائل ایسے کلچر کو انہوں نے چوز کیوں کیا why is it that دنیا کے لوگ آج ایس کلچر کو سمجھتے ہیں کہ ایک آئیڈیل ہے سمجھتے ہیں یہ ایک موڈل ہے کاش کے انہیں پتا ہوتا کہ what is the outcome اس کے پیچھے جو results ہے جو اس کے outcome ہے وہ چیز کیا ہے تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ جو مثال کے طور پر ایک progress کی نشانی سمجھی جاتی ہے وہ الٹا ایک بہت بڑا pain on human society بہت بڑا problem ہے on human society بہت بڑا stigma on human society تو یہ کچھ problems ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں اور جو ویسٹ کے تعلق سے جہاں تک mother کے rights ہوئے بچے کے rights ہوئے وہ شخص وہ آدمی کے تعلق سے اس کی life کیسی رہی اس کی زندگی کیسی ہوگی اور ساتھ ساتھ میں یہ ساری sexually transmitted diseases کا problem تو جس سے ایک بہت comprehensive case کسی بھی thinking انسان کے لئے کافی ہے کہ وہ understand کر سکے کہ یہ entire culture is definitely not a successful culture جس سب چلیئے بھائے اس بات سے آپ کی متفق ہو جاتا ہوں کیونکہ آپ نے اتنی ساری دلائل دی ہیں کہ ویسٹ میں یہ ساری problems ہیں اور جو ساؤت ایشن countries ہیں ان کی problems ہم نے پہلے جانی ان کی problems ہیں divorcees اور یہ widows کی problem بچیوں کو زندہ مار دینے کی چاہے وہ پیٹ کے اندر ہوں چاہے وہ negligence کے ذریعے ہوں یہ ساری problems ساؤت ایشن countries کی ہیں یا پھر اس طرح کے جو ممالک ہیں ہمارے جیسے ممالک ہیں ان کی problems ہیں ویسٹ کی ایک بہت بڑی problem ہے اس طرح کی diseases اور وہ پورا ایک ٹراما جو فیملی سفر کرتی ہے چاہے بچے ہو چاہے بی بی ہو سنگل مدرز ہو لیکن میرا یہ سوال ہے اس تیسری situation کے لیے جو تھوڑی سی hypothetical بھی ہے لیکن اگر فیوچر میں کوئی ایسا country ہو جہاں پر اسلام کے حکامات تو جب تک یہ دنیا چلے گی تب تک کے لیے ہیں جہاں پر ان دونوں طرح کی کوئی problem نہ ہو نہ ہی وہ ویسٹ والی problem ہو نہ ہی ساوت ایشیا والی problem ہو وہاں پر بھی پولیگیمی یا ایک سے زیادہ شادیاں ضروری ہیں جی آپ کا یہ جو سوال ہے کہ مان لیجئے کہ کوئی country ہے جو انڈیا ٹائپ کے موڈل کی نہیں ہے جہاں پر ہمیں ویڈوز ڈیوووسیز فیمل انفرنٹیسائیڈ ابورشن اور ساتھ ساتھ میں پرسٹیٹیوشن یہ سارے یا ویمن کو صحیح خیال سے نہیں رکھنا اچھی طرح سے نہیں رکھنا یا ویمن اگلوز ظلم یہ پرابلمز دکھتے ہیں تو وہاں ہم نے دیکھا کہ پولیگیمی کی وجہ سے یہ سارے کے سارے پرابلمز کا ایک نیچرل سلیوشن مل جاتا ہے ویسٹ والا جو موڈل ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایک اوپن سیکشول کلچر چل رہا ہے جس کی وجہ سے یہ سارے ابیوز ہے ایک بہت بڑا ظلم ہے عورتوں کے اوپر کہ جس طرح سے پریگننٹ تو وہ ہونے والے ہیں اور ذمہ داری انہیں سنبھال دی ہوگی تو یہ سارا کا سارا جو ہم نے دیکھا جو عورتوں کے تعلق سے بچوں کے تعلق سے شہروں کے تعلق سے سیکشولی ٹرانسمنٹڈ ڈیزیزز کے تعلق سے یہاں ایک اوپنے پر جو ہے وہ ایک طریقے سے فیلنگز اور اموشنز کی پرابلم ہے یہ سارے پرابلمز مان لیجئے ازیوم کر رہے ہیں جیسا آپ کا جو سوال میں سمجھ رہا ہوں کہ اگر ہم ایک ہائپو تھرٹیکل سیچویشن ازیوم کرتے ہیں جہاں نہ اس طرح کا پرابلم ہے نہ اس طرح کا پرابلم ہے یعنی کہ وہ ایک ایسی سوسائیٹی ہے جہاں نہ سیکشولی اوپن کلچر ہے نہ فیمل انفرنٹسائیڈ نہ ڈاوری ہے حالانکہ ہائی چانسز کہ دو میں سے ایک ٹرینڈ کی طرف وہ سوسائیٹی ڈریفٹ ہوگی وہ وہی نیوٹرل نہیں رہ سکتی بٹ ازیومنگ کہ اگر ایسا ہوتا کل فیوچر میں بٹ ازیومنگ کہ اگر ایسا ہوتا تو اگر ایسا ہوتا تو وات وڈ بی دا سیناریو کیا اس کا آؤٹکم ہوتا ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے سورہ قمر سورہ 54 آیت نمبر 49 اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے ساری چیزوں کو ایک پروپورشن میں بنایا ہے سب چیزیں ایک پروپورشن میں جتنی بارش آنی ہے اتنی آنی ہے جتنی ہم دیکھتے ہیں کہ جتنا زمین سورت سے دور ہونا چاہیے تھا اتنا ہی دور ہے everything is in a particular پروپورشن ہم یہاں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہر چیز پروپورشن میں ہے اگر سیناریو اس طرح سے ہو تو in that scene in that case کیا ہوگا تو کیا ہوگا آج امریکہ کی census کی ویب سائٹ census.gov جو گورنمنٹ ویب سائٹ امریکن گورنمنٹ کی اس کے مطابق امریکہ میں 48 لاک عورتیں مردوں سے زیادہ ہے ہر ایک ہزار مردوں کے لیے ایک ہزار پچاس عورتیں ہیں پورے یوروپین یونین میں 1 کروڑ 30 لاک عورتیں مردوں سے زیادہ ہے پورے رشیہ میں 1 کروڑ 9 لاک عورتیں مردوں سے زیادہ ہے بنگلہ دیش میں بھی 55 لاک عورتیں مردوں سے زیادہ ہے یعنی کہ اگر کسی کنٹری میں female infanticide نہیں ہوتی ہے تو وہاں پر ریشیو جیسے کہ ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا وہ thousand کے thousand عورتیں نہیں ہوتی بلکہ عورتیں زیادہ ہوتی اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے medically لڑکیاں stronger ہوتی ہیں جو pediatric ages ہے پیدائش سے لے کر 6 سال کے درمیان اس period میں جتنے لڑکوں کا انتقال ہوتا ہے اتنے لڑکیوں کا انتقال نہیں ہوتا اور medical strength کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں basically پیدائش کے ٹائم پر تو generally almost same تعداد ہوتی ہے لیکن جب یہ pediatric ages پار کرتے ہیں تو generally ایک trend آنا شروع ہو جاتا ہے کہ لڑکیاں زیادہ ہوتی ہیں اسی طرح مرد زیادہ مرتے ہیں wars میں ہم دیکھتے ہیں کئی war zones میں جب problems ہوئے ہیں تو وہاں کئی سارے وار زونز جب دکھا آتا ہے وہاں کا سیناریو تو وہاں ویڈوز بہت ساری بچ جاتی ہے wars کے بعد میں of course وہ extreme situations کو deal کرنے کی capacity monogamy میں ہے ہی نہیں یہ solution تو polygamy میں ہی ہے جس کے اندر جب ویڈوز زیادہ ہو جائے تو بہت آسانی سے society اس problem کو بھی solve کر سکتی ہے انشاءاللہ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو ایک general normal system ہے وہ normal system یہ ہے کہ لڑکیوں کی تعداد لڑکوں سے زیادہ ہوتی ہے اسی طرح average life expectancy ایک عورت کی ایک مرد سے زیادہ ہوتی ہے یہ سارے factors put together کرتے ہیں تو یہ ہمیں outcome یہی ملتا ہے کہ عورتیں زیادہ ہیں اب imagine کریے ایک فرضی situation کہ یہ ایک totally monogamous society ہو اگر جہاں جس کے اندر نہ zina ہو نہ open sexual culture ہو اور مان لیجئے کہ polygamy بھی نہیں ہو اور اگر نہیں ہوگی تو result یہ ہوگا کہ سارے کے سارے مرد اگر married ہیں تو بھی کم سے کم 48 لائک عورتیں امریکہ میں 1 کروڑ 30 لائک عورتیں یوروپین یونین میں 1 کروڑ 9 لائک عورتیں رشیا میں and so on یہ ساری countries جہاں جہاں abortion کا trend نہیں ہے وہاں پہ یہ ساری عورتوں کا کیا ہوگا ان کے لئے کیا solution ہے ہمارے پاس یعنی جو ہر country میں یہ لاکھوں کی تعداد میں ایکسٹرا عورتیں جو ہیں ان کا کیا ہوگا بلکل بہت ہی satisfactory answer ہے دوستو بہت ہی زیادہ important میں سوال پوچھنے والا ہوں اس کے بعد زیادہ صاحب سے آپ کہیں مت جائیے گا دیکھتے رہیے face to face سیدھی بات حکمت کے ساتھ اسلام علیکم اسلام علیکم وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے شو face to face میں سیدھی بات حکمت کے ساتھ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس ٹاپک کے بہت ہی اہم پہلو پر بات کرنے والا ہوں میں وقفے کے بعد تو زیادہ صاحب اس سے پہلے کہ میں اس پہلو کی طرف بڑھوں مجھے ایک سوال ہندوستان کے کانٹیکس میں آپ سے پوچھنا تھا کہ ہمارے ملک میں میں ان ممالک کی بات نہیں کر رہا ہوں جہاں پر اسلامی قانون نافذ ہے ہمارے ملک میں پولیگیمی کو کتنی ایکسپٹنس حاصل ہے مسلمانوں کے ذریعے انڈیا کے اندر مسلم پرسنل لوگ کے ذریعے ایک مسلم کے لیے لیگلی پرمیسبل ہے کہ وہ ایک سے زیادہ شادی کریں معاشرے کی ایکسپٹنس کی بات ہم بعد میں کریں گے لیکن جنرلی ہم پہلے کچھ سٹیٹسٹکز کے ذریعے دیکھتے ہیں کہ گراسروٹ ریالٹی کیا ہے جب ہم گراسروٹ ریالٹی دیکھتے ہیں تو ایسی کئی ریپورٹس ہے جو ہم معاینہ کر سکتے ہیں جن کا مثال کے طور پر 1975 میں ایک گورمنٹ ریپورٹ پرنٹ ہوئی تھی سٹیٹس آف ویمن ان اسلام اس کے پیجز 66 اور 67 پر ہم دیکھتے ہیں کہ ریپورٹ میں کوٹ کیا گیا تھا کہ 1951 سے لے کر 1961 کے پیریڈ میں یہ دس سال میں کتنے لوگوں نے ایک سے زیادہ شادی کی what percentage تو اس ریپورٹ کے مطابق مسلمز میں 4.35% مسلمانوں نے کیا اور ہندووں میں 5.06% نے کیا یعنی مسلم سے زیادہ حالانکہ 1954 میں ہندوز کے لیے پروہیبٹ ہو چکا تھا انڈر دہ ہندو ماریج ایک جس کے اندر بائیگمی کرائیم ہے یعنی کہ اگر کوئی ہندو ایک سے زیادہ شادی کرے تو وہ اس کے لیے کرائیم ہوتا ہے ہم اس میں اور آگے بڑھتے ہیں تو 1961 کے سنسز میں ہمیں پتا چلا کہ 5.8% ہندووں کی ایک سے زیادہ بیوی تھی 5.6% مسلمز کی تھی پھر بھی ہندوز کچھ زیادہ تھے according to this report لیکن کچھ اور بھی بہت انٹرسٹنگ فیکٹس بھی ہمیں اس سنسز سے پتا چلیں کیا ہے آدیواسیز میں 15.25% آدیواسیوں میں پولیگمی پریکٹس ہوتی تھی 15.25% اور بودھسٹ میں 7.9% بلکہ اس پورے چارٹ میں آپ کو سب سے بٹم پر مسلمز ملیں گے اس کے آگے ہم جب بڑھتے ہیں تو 1971 کی ایک ریپورٹ ہے جس کے انتر ہمیں ملتا ہے 1971 کے سنسز کے مطابق 5.7% مسلمز نے پولیگمی کی اور 5.8% ہندوز نے پولیگمی کی جب یہ فگرز کو ہم ملٹیپلائے کرتے ہیں تو 1971 کی پوپیلیشن فگرز کو دھیان میں رکھتے ہوئے ٹائمز آف انڈیا کی ایک ریپورٹ نے ریسنٹلی اس اشو کو منچن کیا تھا کہ وہ ٹائم پر اور ایک کروڑ ہندو تھے جن کی ایک سے زیادہ بیویاں تھی 1971 میں اور ان کے کمپیریزن میں بارہ لاکھ ایسے مسلمان تھے جن کی ایک سے زیادہ بیویاں تھے یعنی کہ اگر آپ پریکٹیکل ایکشن کے طور پر دیکھیں تو مسلم معاشرے میں یہ چیز بہت کم بھی پریکٹس ہوتی ہے لیکن فیکٹ تو یہ ہے کہ یہ چیز اسلام نے جائز کیا ہے اور قرآن کی آیتیں ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ محمد میں سورہ 47 آیت نمبر نو کہ جو اللہ تعالیٰ نے جائز کیا اس چیز کے تعلق سے کراہت یا ڈسلائک کسی بلیور کے ہارٹ میں ہو نہیں سکتا اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ حجرات سورہ 41 آیت نمبر چودہ میں کہا کہ مومن تو وہ ہوتے ہیں جو ایمان لے آئے تم مالم یر تابو اس کے بعد میں وہ شک میں نہیں پڑتے ہیں تو فیکٹ یہاں یہ ہے کہ مسلم معاشرے میں جنرلی یہ چیز پریکٹس نہیں ہوتی ہے اور ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کی اچھی مثالیں جب موجود ہو تو یہ مثالوں کو دیکھ کر لوگوں کے اندر ایک اس کے تعلق سے پرسیپشن اوپن ہوگا بیسیکلی یہ ایک سوشل ایکسپٹنس کی بات ہے مثال کے طور پر جہاں ویسٹ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بھی سوشلی ایکسپٹ ہو گیا ہے کہ ایک شخص کے بچے شادی سے باہر پیدا ہو رہے ہیں اور یہ چیز کی سوشل ایکسپٹنس وہاں پیدا ہو گئی ہے آنکہ اس کے بہت بڑے ڈیزیسٹریس کونسکونسز ہیں جیسے کہ ہم نے دیکھا تو کیوں سوسائیٹیز یہ بات نہیں ایکسپٹ کر سکتی ہے کہ ایک پرفیکٹلی لیجیٹومیٹ اور پرفیکٹلی اچھی چیز ہے ایک جائز چیز ہے جو کسی اور نے نہیں ہمارے کریٹر نے جائز کیا اور وہ چیز کو سمجھ کر ہم اس مطابق اپنی زندگی بتائیں تو اس کے اندر سوسائیٹی میں یہ سارے کے سارے پرابلم جیسے کہ ہم نے ڈسکس کیا اس کے سلیوشنز ہمیں بل سکتے ہیں انشاءاللہ اس سے ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے کہ اگر آپ اس جائز چیز پر عمل نہیں کرنا چاہتے ہیں as an option تو بھی آپ کو اس سے قرائیت ہونا بہت غلط چیز ہے آپ اس میں قرائیت نہ رکھیں زیس اب اگلا جو میرا سوال ہے وہ آپ نے اکثر سنا ہوگا اور آپ سے بہت سے جگہ بہت سے مبالک میں آپ سے یہ سوال پوچھا گیا ہوگا کہ جب اسلامی معاشرے نے ایک سے زیادہ شادی کی اجازت مرد کو دی ہے تو عورت کو یہ اجازت کیوں نہیں تیکھیں اکثر یہ سوال اس ٹون میں جب آتا ہے تو ایک trend بن گیا ہے اور یہ trend کو ہم analyze کریں گے جب ہم ہجاب کی topic پر بات کریں گے trend یہ ہے کہ جو مرد کرتے ہیں وہ سیم چیز عورتیں کیوں نہیں کر سکتی اور یہ جسے کہاوت ہے کہ کندھے سے کندھا ملا کر قدم سے قدم ملا کر چلنا تو ہم اس concept کو بلکہ اس کی پوری بنیاد کو ہمیں analyze کرنا ہے ہم دیکھیں گے کہ اس کے اندر کتنی ساری fallacies ہیں کتنے سارے problem ہیں لیکن جب ہم immediate سوال پر آتے ہیں جو ہے polyandry کا سوال جو polygyny word مردوں کے لئے استعمال کیا آتا ہے اور polyandry word عورتوں کے لئے استعمال کیا آتا ہے جب ہم polyandry کے سوال پر آتے ہیں تو تو کئی ساری obvious بات ہیں جیسے مثال کے طور پر اب اگر مان لیجئے ایک عورت کے کئی husbands ہوں تین چار husbands ہوں اگر بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ پیدا ہونے میں یہ بات تو شعور ہے کہ ماں کون ہے ماں تو دکھ رہی ہے یہ ماں ہے لیکن father کون ہے اس کی identity کے تعلق سے problem ہوگا بٹ آج کے society میں یہ تو ڈینٹیس سے ہم پتہ کر سکتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام ہر زمانے ہر دور ہر situation ہر place کے لیے ہے past میں یہ possible نہیں تھا even presently کیا گاؤں گاؤں میں ہمیں ڈینٹیسٹنگ سینٹر سیٹ اپ کرنے ہوں گے کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوا تو بچے کی ڈینٹیس کے ذریعے فادر کون ہے معلوم کیا جائے آخر میں کون فادر ہے پرگننسی کے اندر کون کیا کرے گا مان لیجئے ماں پرگننٹ ہے تو تب کون کیر کرے گا question اٹھ رہا ہے اور وہ ڈینٹیسٹنگ سینٹر جو آ رہی ہے وہ کتنی ریلائے کر سکتے ہیں کتنی ساری difficulties ہیں کیا بار بار ڈینٹیسٹ کے لے جانا ہوگا تو اس میں بھی کئی سارے problems ہیں اور کئی سارے سکون کے factors نہیں آپ نے بالکل صحیح کہا کیونکہ کسی government official نے ہی یہ بات کہی تھی کہ یہ جو reports آتی ہیں یہ زیادہ تر reliable نہیں اگر مان لیجئے polygyny ہے یعنی کہ ایک مرد کی ایک سے زیادہ بیوی ہے اس scenario میں clearly ہمیں بتا ہے کہ ہاں یہ والدہ ہے اور یہ والد ہے مطلب اس میں کوئی confusion یا بیت منانی یا اس طرح کا disturbance موجود ہی نہیں تو یہ ایک first factor ہو گیا اور یہ بہت common sense سے سامنے دکھنے دکھنے والا factor second factor ہم دیکھتے ہیں کہ عورتوں کو menses بھی آتے ہیں has menses بھی آتے ہیں اور یہ cycles کے دوران اس کے پہلے اس کے بعد میں ایک known fact ہے کہ کئی hormonal changes کی وجہ سے کئی سارے behavioral changes ان کے اندر پیدا ہوتے ہیں تو اب اس situation کے اندر جیسے مثال کے طور پر PMS premenstrual syndrome یہ ایک بہت بڑا problem ہے کئی ساری عورتوں کے لیے تو اس situation میں وہ عورت کے لیے ہو سکتا ہے یہی possible نہیں ہوگا وہ اپنے ایک husband کے rights کیسے ادا کریں وہ سارے husbands کے rights کیسے ادا کریں وہ pregnancy کے اندر بھی problems ہوتے ہیں disturbances ہوتے ہیں delivery کے بعد بھی ہوتے ہیں feeding کے دوران بھی ہوتے ہیں اور کئی سارے اور stages پر بھی ہوتے ہیں یہ سب کیسے balance out ہوں گے thirdly ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ by nature ایسے کئی ساری studies ہے جو human brain کے تعلق سے اور brain کے certain potions کے تعلق سے جس سے یہ identify کیا گیا ہے کہ man by nature اس کے sexual drive عورتوں سے زیادہ ہوتی یہ بھی ایک factor ہے مان لیجیے ایسی کوئی عورت ہو جس کے ایک سے زیادہ husbands ہو اور سب کے سب مان لیجیے loyal ہے پوری طرح سے یعنی کہ کوئی external factors میں involved نہیں ہے لیکن پھر بھی there are certain studies there are certain reports جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ probabilities ہے کہ وہ عورت sexually transmitted diseases اور veneral diseases develop کر سکتی ہے وہ develop کر سکتی ہے جو بعد میں اپنے husbands کو بھی transmit کر سکتی یہ کئی سارے factors ہیں besides ایسے کہ آپ نے دیکھا کہ چاہے کوئی society مانتی ہو یا نہیں مانتی ہو practice ضرور کرتے ہیں polygyny جو ہے ایک مرد کی کئی بیویاں لیکن human societies نے human history کے اندر polyandry کے concept کو largely reject کیا ہے آپ کو کوئی rare instance کہیں دکھے گی جہاں کوئی polyandry کی بات ہوتی باقی normally یہ خود ایک illogical چیز ہے یہ سوال صرف اس وجہ سے اٹھا جاتا ہے کیونکہ یہ ایک بات ہے جو کہی جاتی کہ وہ لوگ کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے ہیں I feel یہ competing role نہیں بلکہ complementary role ہے جو husband and wife کا role ہے اور ہم انشاءاللہ اس چیز کے تعلق سے اور بہت ساری details آگے دیکھیں گے جب ہم ہجاب اور اس طرح کے topics پر انشاءاللہ پہنچیں گے کہ یہ کس طرح سے society نے اسے misunderstand کیا ہے اور جس کی وجہ سے یہ طرح سوالات آتے ہیں سیکنڈ پوائنٹ ہم اس تعلق سے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بائیولوجکلی فیزیکل طور پر جسمی طور پر ایک عورت کے اگر ایک سے زیادہ husbands ہو تو وہ اپنی duty ان سب کی طرف کیسے پوری کریں گے مثال کے طور پر ایک عورت کا اور مرد کا فیزیکل سٹرکچر سیم نہیں ہے عورتوں کو periodic menses آتے ہیں اب یہ scientifically ثابت ہے کہ menses کے دوران اس کے پہلے اس کے بعد میں ان کی hormonal conditions different ہوتی ہیں اور hormonal changes کی وجہ سے کئی سارے psychological changes بھی آ سکتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ premenstrual syndrome PMS یہ common چیز ہے جو کئی عورتوں کو affect کرتا ہے اب یہ ساری situation کے اندر وہ عورت کے لیے خود ایک challenge ہوتا ہے اس divorce کے جو laws ہے تو husband کو restrict کیا ہے کہ husband wife کو mensis کے دوران divorce بھی نہیں دے سکتا in consideration to her disturbed situation to her changed circumstances اس کے جو hormonal situation الگ ہے اسے consideration کرتے ہوئے وہ husband کو روکا گیا ہے اب سوال یہاں یہ ہے کہ اگر کوئی عورت کے اگر ایک مردوں اور عورتوں کی برین کے دفرنس کے تعلق سے میں آپ کو تفصیل بعد میں انشاءاللہ حجاب کے تعلق سے جب دسکشن ہوگا تب بتاؤں گا یا عورتوں کے جواب کرنے کے تعلق سے جب دسکشن ہوگا تب میں بتاؤں گا لیکن اگر اب ہی ہم ایک پوائنٹ دیٹا بھی آویلبل ہے اس کی کئی ساری سٹڈیز جس سے کنکلوڈ کیا گیا لیکن فیلحال ہم یہ دیکھتے یہ بھی ایک اینڈیکیشن ہے ایڈیشن سوچنے کے لئے ایک اور وجہ ہے جو آج میڈیکل سائنس نے اس تعلق سے کئی ساری سٹڈیز پوٹ فورڈ کی ہے کے تعلقات نہیں کرتا سب کے سب لائل ہے تو بھی there are great probabilities کہ وہ عورت sexually transmitted diseases اور veneral diseases develop کریں خود develop کریں اور پھر آخر میں وہ ان husbands کو بھی transmit کر سکتے مطلب یہ بھی ایک study ہے تو یہ چیز کے تعلق سے کئی سارے observational data ہمیں مل رہا لیکن ایک اور چیز ہے جو human society میں practice کیا رہی چاہے کوئی مانتا ہو یا نہیں مانتا ہو لیکن polygamy practice سب لوگ کرتے ہیں common چیز ہے اس کے forms بدلتے ہیں کہیں پر اس کا format جو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک illegitimate قسم کا format ہوگا چاہے وہ ویسٹ والا format ہو چاہے وہ غلط طرح کی چیز کا format ہو یا مان لیجئے کہ کہ سیریل پولیجن ہوتی جہاں بار بار سیکش پارٹنرز لوگوں کے چینج ہوتے ہیں کوئی پوری مناغمی society دکھتی تو نہیں لیکن پولی انڈری ان کمپیرزن اس کے ہمیں پریکٹس کرنے والی societies آپ کو شاہد ہی کوئی قابل ہے ذکر ملے گی کوئی چیز بائی چانس ہوگی جس کو ہم mention کر سکیں لیکن generally human societies نے پولی انڈری کو reject ہی کیا کیونکہ یہ بالکل غلط چیز ہے بلکہ مجھے تو یہ لگتا ہے یہ سوال صرف ایک debate put up کیا جاتا ہے جو ہمیں چاہیے کہ یہ question کو جسے لوگ problem سمجھ رہے ہیں اسے problem سمجھ نے کی جگہ بلکہ solution کی طرح analyze کریں اور جو صحیح چیز ہے وہ سامنے آنے کے بعد پھر جس بیکاوز پروگرام یا brain washing یا کئی بار نہیں لیکن لوگوں کی سوچ اتنی جلدی تبدیل نہیں ہوئی تو ہم لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ ایک independent fresh سوچ کے ساتھ دیکھیں اور دیکھنے کے بعد جب دکھ رہا ہے کہ اتنے سارے پروبلم بلکہ اتنے سارے نہیں اگر ایک بھی پروبلم کا solution یہ ہوتا تو بھی قابل غور بات بن جاتی تھی تو بھی it would be worthy of consideration لیکن جب اتنے سارے problems کا solution internationally الگ الگ societies الگ circumstances میں دکھ رہا ہے تو پھر انہیں اس چیز کے بعد یہاں پر اسے بدنام کرنے کا topic نہیں بنانا چاہیے کہ مسلم کو بدنام کرنے کے لئے topic جیسے استعمال تو ہمیں چاہیے کہ اپنی independent سوچ کے ساتھ یہ چیز پر پہنچے کہ آخر میں یہ سب آیا ہے تو کس source سے آیا ہے اور وہ source سے اپنے آپ کنیک کرنے ہی کوشش کریں اور یہی ہمارے سارے problems چاہیے دنیا کے problem ہو چاہیے دنیا کی زندگی کے بعد کے life کا problem ہو اس کے solution ہمیں وہیں پہ ملیں گے کہ ہمارا relation ہمارے creator کے ساتھ صحیح ہو جائے تاکہ ہم دنیا میں جینے کا طریقہ سمجھ سکیں اس کے مطابق یہ سارے فل پاس سکیں مجھے پوری امید ہے کہ ہمارے ناظرین نے اسی انڈیپنڈنس سوچ کے ساتھ دیکھا ہوگا اور ناظرین مجھے لگتا ہے کہ آپ کے سوالات تھے ان کے سیڈ سکٹری آنسر آپ کو ملے ہوں گے اس پروگرام کو مجھے لگتا ہے حق ادا ہو چکا ہے اور اگلے ٹاپک کو لے کر میں پھر حاضر ہوں مجھے ہوں ہوں کسی کسی چیز تسوال ہوں اگل آپ نظر روز کسی من یعنی چیز یعنی هوں یعنی تو مجھے هوں یعنی